صاحب این الیقین نے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک ہندو سرکار حضور سید وارس علی شاہ عظم اللہ ذکرہو کا معتقی تھا انعیت جوش و ارادت و محبت سے حضور میں جب حاضر ہوتا تو یہ کہتا کہ حضرت اب اس قدر پردہ کی کیا ضرورت ہے کھلے بندوں آپ کی غلامی میں آجاؤں تو بہتر رہے آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو جس طرح تم اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو رہو مزائکہ نہیں مگر ہاں بدھ پرستی چھوڑ دو وہ ہندو با معجب ارشاد علی بدھ پرستی سے باج آیا مگر وقتا فوقتا جو اپنے لوگوں کو اس حلاقت بجلالت میں دیکھتا تو برملہ بول اٹھتا کہ اس پتھر کے پوجھنے سے کیا خاک ہوگا ارے یار اس کو پوجھو جس نے اس پتھر کو پیدا کیا ہے جتنے اس کے کرابتدار اور برادری کے آدمی تھے اس سے آجز تھے یہاں تک کہ سب نے صلاح کی کہ ایسے سخص کے یہاں بیعہ شادی نہیں کرنا چاہیے اور کھانا پینا اسی وقت سے ترک کر دینا چاہیے اس کے مجھب کا کچھ ٹھکانہ نہیں گرج کے سب کے سب ایک دل ہو کر اس پر راجی ہو گئے اور اس ہندو کی ایک لڑکی تھی برادری والوں نے کہا اس لڑکی کی تو کچھ خطا نہیں ہے بیعہ کر کے رخصتی کرا دی جائے اور جہاں تک ہو سکے جلدی اس کی کوشش ہونی چاہیے مبادہ کے آئندہ چل کر یہ لڑکی بھی لا مجھب ہو جائے الگرج عشقی سادی درپیش ہوئی اور برادری والے سب اکٹھا ہوئے خود بھی وہ ہندو اہل مقدور تھا اور اب جہاں سے بارات اس لڑکی کی آئی وہ بھی امیر کبیر تھا مختصر یہ کہ بارات آئی اور لوگ جمع ہوئے اس ہندو نے کمال تقلب سے خانے کا انتظام کیا اور جناب حضرت امام الاولیاء یعنی سرکار وارث پاک عالم نواز کو بھی دعوت کی تکلیف دی اور اکثر امور میں لوگوں کے خلاف ہو جانے سے اطلاع بھی دی آپ نے فرمایا سرکار وارث پاک عالم نواز نے فرمایا کہ کچھ مزائکہ نہیں تم کو رضا و تسلیم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے محترم حضرت جس وقت خانہ چنا گیا اور برادری والوں کو اس نے اطلاع دی سبوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم لا مذہب کے اہان نہیں کھاتے اتفاقا حضرت صراز العارفین امام الاولیاء سرکار وارث پاک عظم اللہ ذکرہو بھی تشریف لے گئے جس وقت لوگوں کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی جائے کشن کہے کہ سب کے سب آپ کے قدموں پر گرے اور کہنے لگے کہ گوسائیا آپ نے کہاں تکلیف کی آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی جہاں دعوت ہوئی ہے میری بھی دعوت ہے سب کے سب آپ کے ساتھ ہو لیے پہلے حضور نے خانہ نوش فرمایا بعد اس کے کل آدمیوں نے خانہ کھایا اور کسی کی مجال گفتگو باقی نہ رہی کل محب حیرت ہو گئے اور آپ کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں چھگا کر گئے بے تقلف اس کے بعد لوگوں نے کھانہ کھایا اور خوشی خوشی بارات رخصت ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ محبت ہم ... موسیقی